جہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے نا ویسے وہاں پر میرا خیال میں پولوشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے بلکل یہ تو ہے میرے دوست پچھلے دن ہوں آیا تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جیسے ہم پاکستان میں انٹر ہوئے تو کہتے ہیں ہم نیچے کچھ نظر ہی نہ آئے تو میں نے کہا پاکستان کا ویدر بڑا اچھا ہوتا ہے اور یہاں پر اکثر بادل ہوتے ہیں کہتے ہیں یار بادلوں سے نیچے تھے اور نیچے اتنا دھواں اتنی پولوشن تھی ہے کچھ نظر ہی نہیں آرہا بلکل یہ آپ دیکھیں تو پنجاب سائیٹ پر زیادہ ہو رہا ہے اور خاص کر جو لوگ میرے خیال سے ہم لوگ اس پر بات کریں گے جی اسلام علیکم سبا بخیر اور ہر کردیا جی آئینو پا خیر راگلے سو بسم اللہ ہم دونوں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ہے بڑا اتوار اتوار مزیدار ٹائپ کا ہوتا ہے بلکل اتوار اتوار اور مزیدار مطلب کتہ ملتا جلتا ہے اتوار مزیدار ہم آپ کا اتوار مزیدار بناتے ہیں ڈشیز نہیں بناتے بلکہ باتیں بناتے ہیں بلکہ باتوں سے باتیں نکلتی رہتی ہیں تو بلکل آج بھی گپ شپ کریں گے ہم ابھی بات کر رہے تھے کیونکہ ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں پروگرامز کر رہے ہوتے تو اس میں ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہم سے دور ہیں جس طرح ہم آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں اسی طرح ہم یہاں بھی اکٹھے بیٹھ کے آپ کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہیں جس کو لوگ محسوس کہتے ہیں محسوس، میں بھی کہا ہوں محسوس محسوس کہتے ہیں اصل ہمارے ایک ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جو ورڈ فرقوں میں ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بحث کرنا یار مجھے سے بحث نہ کرو کہتے ہیں اصل ورڈیو ہے وہ بحث ہے بحث ہے کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہو بلکل بلکل ہمارے زیادہ تر لوگ جو اردو بول رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو یہ الفاظ ہیں اگر آپ صحیح معنوں میں اگر اردو کو دیکھیں تو ہم بہت سی غلطیاں اردو میں کہتے ہیں اچھا ایک ورڈ ہے جد و جہد جد و جہد اگزیکٹلی لیکن ہم اس سے کہتے ہیں جد و جہد ہمارے ورڈز کافی تبدیل ہو چکے شاید اس وجہ سے تبدیل ہو چکے کہ ہم نے ایکسنٹ جو ہے ہر بندے کا کیونکہ ہماری خوبصورت زبانیں ہیں تو اپنی زبانوں میں جب وہ اردو میں آتے ہوں گے تو اس وجہ سے تھوڑا بہت چینج آتا ہوگا لیکن مطلب مقصد جو ہے نا وہ ہی ہوتا ہے بلکل اور اگر آپ دیکھیں تو ہم انگلیش کے جو ورڈز ہیں وہ بھی ہم جب اپنی زبانوں میں لوکل زبانوں میں ہم استعمال کر رہے ہوتے تو ہم اسے اسی زبان میں کنورٹ کر دیتے ہیں آپ نے اگر یہ دیکھا ہو تو جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی فیکٹرییاں دھوان جڑے او زیادہ ہو گئے تو اگر ہم اس کو ہنگوں میں کہہ رہے ہیں تو ہم اردو میں اگر کہیں ہاں جی ان فیکٹریوں کا دھوان زیادہ ہو گیا تو اگر ہم انگلیش بولی رہے ہیں تو ہم فیکٹریز کا دھوان فیکٹریز کا دھوان ہر چیز میں ہم نے اپنی فلاسفری دالی ہوتی ہے لیکن یار ہماری جو اریجنل چیزیں وہ ختم نہیں ہونی چاہیے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں کچھ یادیں پروگرام کی بھی چلاتے رہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو لے چلیں اپنے علاقوں کی طرف اور وہاں کی علاقوں کی چھوٹی چیزیں جو ہمیں پتائیں تاکہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں بلکل اور وہ چیزیں جو ہماری زبانوں میں استعمال ہوتی ہیں ہم مرگی کسے کہتے ہیں ککڑی کو کیا ککڑ جو ہے یہ چکن ہے مرگ ہوتا ہے ککڑی جو ہے وہ مرگی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ککڑ مانسیرہ سائٹ پر آپ جائیں تو وہ بھی مرگی کو ککڑی بولتے ہیں ککڑ ہاں جی ککڑ تو مطلب ہماری ان کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ماہ آریپور کی تھوڑی سی چینج ہے حویلیاں چلے جائیں تھوڑا اس سے الفاظ چینج ہے ایفٹر بات کی چینج ہے اس سے آگے جو ہے مانسیرہ آ جاتا ہے اس کی تھوڑی سی چینج ہے تو اس میں پھر اپنے اپنے الفاظ ہیں تو ہم جیسے مرگی کو ککڑی بولتے ہیں تو وہ ککڑ بولتے ہیں وہ ککڑ بولتے ہیں وہ ککڑ تھے ککڑی اور مرگے کو وہ بانگی بولتے ہیں اچھا بانگی تو میرا خیال ہے پشتوں میں بھی کہتے ہیں کہتے ہیں مرگے کو ہمارے زبان میں بھی کہتے ہیں ککڑ ککڑ ہاں ککڑ تو ہم سے پاسے ہون بھی ککڑ ازان دینے ہیں صبح ہاں ہم کہتے ہیں آزان نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بانگ بانگ ہاں بانگ بانگی مطلب بانگ دینے والا ہے شاید نہیں یہ ورڈیس ہے کہ ہم کہتے ہیں آزانوں کا ٹائم ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں یار چپ کر بانگا نہ ویل ہے صحیح چھپ کر دی چھپ کر کل دے کھڑ بھی اپنی مرضی ہاتھ لیے ڈیڈیل دور ہوں لیے معاوری전� لڑٍ کھڑا فاط半ن یعنیل کیونکہ اکسر ہوتے ہے کے میں رات کو تکریبا مری ر observation آدھا تھے ٹھیک ہے کہ میں رات کو بارہ کے باہد واک کرتا ہوں اچھا اچھا نا میں واک کرتا ہوں اس وقت آپ کی صبح ہو رہی ہوتی ہے نہیں کیا اچھا میں واک کر رہا ہوتا ہوں تو ہمارے گھر کے بالکل پاس والے گھر میں نا ایک ککڑ ہے اچھا میں نے باقاعدہ نوٹ کیا اس چیز کو نوشین آپ یقین کرے دو بچ کے بتیس منٹ پہ دو بچ کے بتیس اکتیس بھی نہیں دو بچ کے جیسے بتیس منٹ پہ وہ شروع ہو جاتا ہے اچھا یہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً دس پندرہ گھر چھوڑ کے ایک اور ککڑ رہتا ہے اچھا وہ شروع ہوتا ہے یہ بڑے نیک ککڑ ہے ٹائم کے پابند ہے وہ ہی میں بات کر رہی ہوں آج کل کے ککڑ آدھی رات میں شروع ہو جاتے ہیں بسکل آدھی رات میں یا پھر دن میں آپ دیکھیں تو اچھا پھر میں نے یہ باقاعدہ سے میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ اسی ٹائم ہوگا میں اس ٹائم سوچ رہا تھا میں نے کہا یہ پتہ نہیں ان کو کیسے آئیڈیا ہو جاتا ہوگا کہ یہ وہی ٹائم ہے جس ٹائم میں نے بانگ دینی ہے ہاں جی میں نے آوازیں نکالنی ہے لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے بلکل میں آپ کو بتاؤں چیزیں وہ سمجھ سکتے ہوں گے وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں میرا خیال میں بہت مخلوقات ہیں ان میں ہر مخلوق کا زندگی گزارنے کا ایک اپنا طور طریقہ ہے بلکل آج ایک بڑی مزے کی بات کریں گے لیکن پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ یادوں کی جو پیٹی ہے اس میں کچھ دمپوخ کی بات ہو رہی تھی دمپوخ دمپوخ اچھا دمپوخ بلکل وہ میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا آپ بھی اسی پہ آگے دمپوخ نہیں جی بلکل نہیں دمپوخ نہیں دمپوخ اور یہ کیسے بن رہا ہے اور کون بنا رہا ہے تو یہ ہم آپ کو دکھائیں گے دھلکیوں میں تو ہم بات کر رہے ہیں جی شو کے حوالے سے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک زبردستہ شو ایک زبردستی مہمان جن کو آپ جانتے ہیں ہم آج نہیں بتائیں گے آپ خود جا کے دکھیں تو اس میں بہت کچھ دش جو ہے نا بل رہی ہے وہ بڑی کمال کی ہے بلکل کیونکہ اس کا نام ہی ایسا ہے اور ہم اکثر وہ دش بناتے بھی رہتے ہیں بڑا مزہ آتے ہیں اس کی میکنگ میں بڑا مزہ آتا ہے اور اس کو کھانے میں تو واہ بہت ہی مزہ آتا ہے بلکل چل کے دیکھتے ہیں پروگرام کی چھلکیاں واپس آئیں گے پھر گپ شپ کریں اب میں آ رہی ہوں اپنے کچن کورنر میں بابی کیو دم گوشت جو ہے وہ آج کا منیو ہے اوپ ابھی سے دیکھ کے رہا ہوں گوشت کو ایک دم سے خشی تاری ہو رہی ہے اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے بیف انڈرکٹ اگر آپ نے بکرے کا جو گوشت ہے اس میں پوٹ جو ہے پوٹ کا جو کمر ہوتی ہے گوڑ میں سے لگ رہا ہے میں کسائی بن گئی ہوں پوٹ کا جو ہے وہ بہت جلدی گلتا ہے اسی طریقے سے جو ران ہے وہ بھی جو بھی آپ گوشت بناتے اس کو درمیانی یا ہلکی آنچ پر دم پر رکھتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی اور بڑا جو ہے نا سوفٹ اس کی طرح ملائی کی طرح جو ہے وہ گل جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں ہینڈ واشنگ کر لوں اس کے بعد میں گلوز پہنوں گی آپ جو ہے اپنے میسجز جو ہے ہمیں دے سکتے ہیں آن فیس بک کے ٹو سار مشی خان کے ساتھ کا پیج ہے اور ساتھ میں مشی خان ایٹ مشیلشیس جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اور مشی خان افیشل اید انسٹاگرام یہ سکت سارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آن ایر چل رہے ہیں اور بلکہ اب ناظین باقی سب کو بھی اید مبارک ہوں ساری اپنی سپیچ پوری ہو گئے ہاتھ واش ہو گئے اسلام علیکم ماما کیا حالیں آپ کے اید مبارک داور بائجن باور بائجن خور بائجن ان کی فیملیز کو بھی میری طرف سے دلی اید مبارک سر کامران سر شاہد سر منصور سر جواد ان کی فیملیز کو میری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے دلی اید مبارک بہت سارے نام رہ گئے ہیں وہ میں ساتھ ساتھی بولتی جاؤں گی بلکہ ابھی بول دیتی تاکہ میرا پھر وہ بیک آف دو مائنڈ میرے ہوتا ہے کہ بولنا تھا بولنا تھا ہمش رمشات صاحب کو آسن صاحب کو نفیس کمال صاحب کو ازر جاوید صاحب کو اور نوید صاحب جو ہے ہمارے ٹرانسپورٹ میں ان کو اور زائد مرزا صاحب کو میری طرف سے پوئی ٹیم کی طرف سے اید کی خوشیہ مبارک ہو اور کوئی رہ گیا پھر رہ گیا آریف کازی صاحب کو میری طرف سے آریف کازی صاحب بڑے زبردارس انسان ہے اور ہمارے دلوں میں قریب قریب ہے آکیف کازمی جن کی پھر رہ گیا بڑے زبردارس اید کی خوشیہ مبارک اور اپکوش کی وان مختار کو میری طرف سے پوئی ٹیم کی طرف سے اید کی خوشیہ مبارک ہو اب جی ہینڈ واش ہو گیا ہاتھ دھولی ہیں ناظرین میں نے اور اب میں گلوز بھی پہن لوں اور ساتھ میں اپرن بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ اتنے پیارے خوبصورت کپڑے ہوشی کے ہوشی بڑائج کے پیش پہ آپ کو جا سکتے ہیں ان کے نمبر بھی چل رہے ہیں اور ان کو کانٹاک کر سکتے ہیں اتنا پیارا ڈریس اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ٹھیک ہے اور اب آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف صدید میں جلدی لدی ریسیپی بناوں اور ناظرین کھائیں اس کے بعد ہم دھین پٹاس ہو اور اس کے بعد گھر جا کے کلٹی کلٹی ہوتا ہے مطلب اُلٹے ہو کے سو جانا بڑے عجیب عجیب قسم کے لفظ ہے لیکن یہ مزے کے ہوتے ہیں سلانگ جو ہماری پاکستان میں بڑے مزے مزے کی ہوتی ہے اچھے جی اب ہم نے کیا کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک اور کو ناظرین میری بڑی پیاری دوست ہے اس کو عید مبارک کہنا بھی بہت میرا خیال کرتی ہے وہ ان کو بھی عید مبارک کہہ دوں مس مولی اس کو بھی میری طرف سے عید مبارک ایسی دوست ہے ناظرین میرے بال جو ہے وہ کول نے بڑے پیار سے بنائے اور واقعی میں اس کے ساتھ کون ہوتے ہیں وہ جسے موہاک کٹ کروایا ہوا ہے وہ لڑکا نیا لڑکا اس کا میں نام جو ہے وہ بھول گی ہوں اس کو سوری اس کا اور کول کا بہت شکریہ اور کولا صوری سی پریشان تھی تو میں یہ کہنا چاہوں گے خواتین جو ہیں پریشان جو رہتی ہیں وہ پریشان نہ ہوا کہہ رہے کیونکہ پریشانی سے سب سے پہلے جو ہے یہ بھی گزر جاتا ہے ناظرین وقت اچھا برا سارا وقت گزر جاتا ہے اب میں نے گوشت کو اچھے طریقے سے آپ نے مساج کرنا ہے کس چیز کا مساج کرنا ہے یہ پیسٹ ہے اس کا مساج اچھے طریقے سے تاکہ وہ ایک بساند ہوتی ہے یا وہ ایک سمیل ہوتی ہے جو کہ کافی لوگوں کو نہیں پساند آتی یہ ہم نے اچھی طرح اس کو لیسن ادھرک کے پیس کے ساتھ مکس کر کے اس کو آپ پندرہ سے بیس منٹ رکھ دیں اور افکوش جب آپ نئی نئی قربانی ہوتی ہیں تو پلیز آٹھ گھنٹے کے ٹائم دیں کیونکہ گوشت نیا نیا بکرا جو ہے وہ زبا ہوتا ہے تو گوشت کو ریسٹ ٹائم جو ہے وہ ملنا چاہیے سوائے ایک دم سے لوگ پکانا شروع کر دیتے ہیں یہ بڑی بری بات ہے مطلب تھوڑا سا اس بچارے کو سانس لاسٹ لے کے تھوڑا سا گوشت اس کا جو ہے لوگ تو فوراں جو ہے کھڑے ہوتے ہیں کہ پاس اب یہ پیس کھانا ہے وہ پیس کھانا ہے یہ میں نے لگا دیا یہ ایکسٹر تھوڑی سی چربی ہے یہ چربی جو ہے اس کو میں تھوڑا سا کٹ کر لیتی ہوں جب یہ پکے گی تو یہ بہت مزے کا فلیور دے گا پھر آپ کو اویل بھی کم ڈالنا پڑے گا اور یہ چربی تو نہیں ہے تو کچھ اور لگ رہا ہے یہ چربی ہے یہ چربی ہے دوسری کہیں کچھ اور تھا یہ یہ آپ نے اچھے تیکے سے جہاں پہ ربر ٹائپ فیلنگ ہو جائے سمجھ لیں وہ چربی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی بللی ہے تو وہ اس کو دے دیں چچڑے بللیوں کے لیے بھی رکھ دیں لوگ تو چچڑے بھی اب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بھی سنبھال کے فریزر میں رکھ دو ایک دن کام آئے گا جس طرح آپ لوگ بوتلیں جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں گھر میں سنبھال کے پلاسٹک کی اس میں جب تیل لینے جائیں گے راجہ بزار تو تیل لے کے آئیں گے تو اب تیل کی بوتلیں ایسی بڑی اچھی ملتی ہیں کہ آپ کو بوتلیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اوکے ہمارا جو زبردست دیکھ چا ہے کیونکہ بریانی کے لیے بہت اچھا ہے اور ادھوائز بھی اچھا اس کو میں اوائل ڈال کے تھوڑا سا آہا پھرک بند ہو گئی اچھا ہو گئی اچھا ہو گئی اچھا ہو رہی ہے اور اس کے اندر اب میں کیونکہ تھوڑا سا موشچر ہے تو پھر کڑکڑاہٹ شروع ہو جائے گی تو میں ذرا اس کو اس کو خوش کر لیں آپ ہمارا جو فیس بک کا آئی ڈی ہے اس پہ اید مبارک کے میسج جو اگر آپ بھی پڑک دے دوں گی آج ہمارے ساتھ جو گیس ہیں وہ بڑے زبردست ہوں گے ان سے پوچھیں گے اور ہوشی تو بھی انہوں نے اپنے ہی کریشن پہنی ہے چیز لکنگ لبلی بہی بیوٹیفول لگنی ہے وہ ڈاکٹر سجاد خان بیاد اید کے والے سے نازین خوبصورت شیلوار کے بیاد جو ہمارے باقی دو گیسٹ ہیں مہار مغان شاہد ہیں اور جو لیڈی سنگر ہیں ان کا نام میرے دماغ سے نکل گیا مہروز جو ہے جو کہ سنگر سانگ رائٹر ہیں لیکن یہی مزا ہے میرا جو شو ہے اس کا یہی مزا آتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف لوگ تو آپ کی بھی لرنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ صاف کر لیں پانی کا ایک ڈاپ بھی نہ ہو کیونکہ پھر اگدم سے شوڑ شوڑ آہت شروع ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو یہ کیا کہیں گے اس کو چربی ہے چربی کے چار پانچ سے پیسس یہ دیکھ لیا ہوں اس کو آپ نے مختلف جگہوں پر ڈال دینا تاکہ اس کا فلیور آنا شروع ہو جائے تھوڑا سا تیل ذرا اور گرم ہو جائے اس میں اب جو گوشت ہے اس میں ایک سے ڈیٹ ٹی سپون ڈلڑا مرچ کہتے ہیں اس کو چلی فلیکس بھی کہتے ہیں اور کٹی بھی لال مرچ بھی کہتے ہیں یہ ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ تاکہ اس کا فلیور جو ہے اور زیادہ مزے کا ہو جائے ایک سے ڈیٹ ٹی سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ سابت زیرا اور آدھی ٹی سپون کے قریب چٹکی برابر جو ہے وہ لال مرچ پاوڈر کیونکہ تھوڑا سا چکپٹہ بھی ہونا چاہیے نازی مزہ کیا آئے گا اور یہ سوکھا دھنیا ہے یہ دو ٹی سپون کے قریب یہ ڈال رہی ہوں اب اس کو ہم اچھے طریقے سے دوبارہ سے میرینیٹ کر دیتے ہیں لیسا ندر کا پیس میں ڈال دیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھ لیں اچھے طریقے سے دھنیا پاوڈر ہے یہ کم ہے یہ آپ کے اوپر ہے جب آپ مرینیٹ کرتے ہیں آپ کو اپنا ٹیسٹ کے مطابق خود پتا ہونا چاہیے ایک سے ڈے ٹی سپون اور میں نے ڈال دیا اس میں تھوڑا سا اور گرم مسالہ ڈالوں گی اور جو چلی فلیکس ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس 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 آپ لوگ جب اپنے گھروں میں کریں گے تو بیس منٹ تک کر لیں میرے پاس یہاں پر ٹائم شورٹ ہے کیونکہ گیس بھی ہیں تو اس لئے میں تھوڑا سا دس سے بارہ منٹ ہوں گے اور اس میں اب تھوڑا سا میں اس کے اوپ ہلکا سا اوئل ڈال رہی ہوں تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا فلیور آ جائے باربی کیو دم گوشت ہم بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اوئل آ جائے گا تو اس میں مویسٹر اور جتے فلیورز وہ پیک ہو جائیں گے یہ آپ نے کر لیا یہ گوشت میں نے ڈال دیا اس میں یہ دیکھ لیا اور یہ اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ پکتا رہے گا ہو ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے ہماری ایریا بہت صاف ہے اچھا اب اس کو پلائٹر کو ادھر رکھ لیتی ہوں اور جو ساتھ ساتھ میں کتی ہوں جب بھی آپ کچن میں کام کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ اگر کلیرنگ بھی کر دیں اور ساتھ ساتھ چیزیں سمیٹ لیں تو پھر اتنا زیادہ کھلا رہا نہیں ہوتا کچھ لیڈیز ہوتی ہیں پہلے ساورہ کھلا رہا کر کے کچھرا و اچھرا ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے پھر اتنا کام بڑھ جاتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں اس کو ساف کرتے کرتے تو اس بیٹر آپ پہلے سے کچھ کچھ کلیرنگ کر لیں یہ کپ تو آپ رکھ نہیں سکتے ہیں یہ فائل پیپر ہے اس کی آپ نے چھوٹی سی کٹوری بنا لینی ہے یہ جب پورا گوشت بن جائے گا دم کے بعد اس کو ہم نے اسی طریقے سے فائل کے ساتھ رکھوں گی اس کے اندر جو کوئلہ ہے اس کو دکھا کے ابھی میں اس کو ہلکی آنس پر رکھ دوں گی ریڈ ہو جائے گا کوئلہ اس میں آپ نے رکھنا ہے تھوڑا سوئل اوپر ڈالیں گے اس میں فیومز نکلیں گے اور آپ نے دیکچی کا ڈھکنا بند کر دینا ہے سا رو اندری پیکٹ لاؤک سیل ہو جائے گا جو آپ کھولیں گے تو جو آپ یہ گوشت کھائیں گے تو آپ کو بر بی کیو کا فلیور جائے گا جی رازی ویلکم بیک آپ کو پتا ہی ہوگا وہ ملوکہ 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 سیلپی کا مینیا ہے وہ بہت بری طریقے سے پھیل چکا ہے جس میں میں بھی انٹھوڈی ہو اور آپ نے دیکھا ہوں کہ ٹی بی بھی شاہرک اپنا گاہر ہے کہ اپنی تصویر نہیں کہتی تو آپ کو پتا نہیں ہوگا آپ لوگ اگری کریں گے سناپ چائٹ نہیں کیونکہ وہ چوبیس گھنٹے کی سوری ہوتی ہے تھے فٹی به ایک بھ学یں ہوتی تو با روی گھنٹے ہوتی بعد ہوتی اس کی سناپ پر اگرLL اگر ا Rogue آپ کچھ ستا ہیickی i timesی عزید جب گمیل انحتاج اٹھمائی لامی سیچ وصول خاصvu م lines وال tried shit والے یا ہوتی سیز اچھو MEL نی relevہ totالك Bl Jaich اسے تو کچھ چلworker انسانس گرم تویار اور کچھ سکتے ہیں لیکن میں اس کی کرتے ہیں یہ شروع تھا ہے اور سب سے شروع کرتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی ہائی ہے کہ مارا میں ایک ہائی سیکنے انگرر کو دیتا ہے ہی ٹوائی ایک ہے چھوٹا ہاں میں میں اسے وسطے ہیں تو کچھ ٹوائی ایک ہے صرف ایک ہی عمیت باری ہے کہ اس کے ساتھ ایک سوچیں چیز نہیں ہیں آجا ہمارتشان خاص راڑک ایک ہے سمارٹ پون، انڈرویڈ، آئی او ایس تکنولوجی کام بڑھ گئی وہ بڑے بڑے انٹینہ والے ہتھوڑا فون ہوتے ہیں جو کسی کے سار پر ملتے ہیں فون نہیں ٹوٹتا تھا اگر آپ کا فون ٹوٹتا تھا پرسنل آرکایویں گے آپ چیزوں کو کلاود کر دیں آپ کی پاپلاریٹی بڑھ جاتی ہے کہ آپ انسیگرام کے اوپر اگر ایک لاک لائک سوچتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں تو وہ جانتے ہیں اور ملتے ہیں کہ ہم ساتھوں نے اکبار جہاں تو آگئی آپ جانتے ہیں اور وہ بڑے حافظ تو آپ ہمارے کچھ بڑی پڑھیں آپ اپنے ایسی ایسی مدیان اس موڈل، آپ کو اپنے اپنے اپ ڈیٹیں آپ کو اپنے اپ ڈیٹیں جانتے ہیں اورemente پر ملک ہے حسن ، اپنے دازوں حسن آپ پر مالک کی ضرورت ایک اور ایک اطافت میںہی میں نحن رہتی ہیں کوئی سنپچات ہیں جیسے اگر سنپچات ہیں اور سنپرز اگر سنپ�� نہیں کہتے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے سنپچات ہیں اپنے پر سنپچات ہے The in thing اس کے لئے طور پر نوٹ کسی ایسی بھی اگر آپ کو این انکہ کھائے گی اور ایک ایک یکی یکی خیلیر تھا تو آپ کو ایک مزفراج جاتی ہے اپنے ایسی بچ میں جاتی ہے ایک ایک پروچانک ہے اور ایک یکی 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 یکوی زیادہ کھائی اور ایک یکی 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 یا ایک یکی یکی کیڑی اس کے لئے آپ کو ایک یک جاتی ہے بھی جس نے اپنے دوالا لاشتا ہے لہذا ممکم شکریہ بہتฉک موسیقی کریں اس طرح واحدا کچھ پیٹھے ہیں اور اس طرح اگر ایک کسی آپ کی اپنے دیا سے آپ کو موسیقی کریں اور ان کے ان کی اپنے دیا ہے اس میں من سے اپنے دیا ہے اور اس کو بھی اور اس پر موسیق کی بارے میں ایک دائما ہے اگر انہوں نے اپنے دیاری شرک وقیتہ ہیں سکریہ ہیں ویٹük کو سوشیل میڈیا جنگ KP سے ولی ٹھیک Pokemon سے شر رکllowٹ و raisesqué کاشو پر تلوڑ کر فیکروف پر تلوڑ دلی jakieś سوشیل میڈیا اور اس کے علاوہ در آمکہ وای ڈائیو ملتا ہے ہم 누구 ٹیلنے تو اپنے آمنہ ہم نے اپنے مجھے میں مجھے خلال میں نے کہوں کہ امیسی انترین نمیروں میں نے نمیروں تو آجاتی کچھا ہے میرے کئی ایک ہے اور میں نے ایچی میرے صدا ہے کوئی صدا ہوں ایک یا شیئی ہے ہمینی بیتے ہیں تو واقعا ہمیں کیا چیزی ش друзья شیخ گلanja جاملہ رہا ہے ، آپ کے ساتھ سا عCU کیا ویڈیوسنی آپ کے ساتھ میں ملکات بھی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ اے پورٹ سے گیا تو آپ ان کی ساتھ کے ساتھ بھی ایوان رہے ہیں 오ی راتی، ، بات ہے کچھ، جات نہیں صرف ملتا ہوتا ہے اگرrast تو آپ جانے P Marilyn کو اس فائد باشا ہے اس سے چلیبیٹیز کے اور نون لوگوں کے اور اس طرح تو اسی طرح ہے میری بنائی ویدی اس نے اپنا نکنیم ہے اس سے بنائی آدھے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم تم سے شاتن کر رہے تھے پرسو یا تین چار سال پہلے جب میں نے بلکل بند کر دیا میں نے کہا کب کر رہے تھے اچھا وہ تم نہیں تھی وہ کون تا کسی نے پھر زائر ہے وہ پیچھے لڑکا بیتھا گوگل کے اوپر آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کی تو وہ پھر پبلک ہو گئی پھر کوئی بھی اس کو پک کر کے وہ پروفائل پکچر بنا سکتا ہے اچھا اب شارو کچھ گانے اچھا سا سنایں اچھا سنا دے دی سنا دے پھر سنا ہی دیں آج سناتے ہیں کون سناتے ہیں گانا سناتے ہیں کہ کتنے بھی تو کلی سکم ہن سنکر سہیں گے ہم یہ پیار کبھی نہ ہوگا کنم تیری پر بلکت انتے ہیں تو وہ آجید ہے سناتے ہیں آجید جب کہ پیار کبھی نہ ہوگا ایسی تو ہر کھیند کی بوکر ہمارے بیوکر ہمارے اینڈی ایوینٹ کیا کہ ٹھیکی اینڈی پہ ایسا چھایا کہ بس پھر ہم نے بھی دم پک کہہ دیا آپ کہہ دیا خیر بھی بات نہیں یہ دم گوشت تھا بار بی کیو دم گوشت لیکن جو بھی تھا بہت کمال تھا اچھا میں ایک چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ نو ڈاؤٹ کے مشی کے ہاتھ میں بہت تیسٹ ہے اور صوبہ صویرے جو کالز آتی ہیں ان کا بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہی دیا ہاں رکھنا چاہی دیا ہے اس کو صلاح کیوں نہیں دیتے آپ یہ سو نہیں سکتا مسئلہ اس کا یہ یہ کیونکہ اس کو ہر ٹائم جاگنا ہوتا ہے کوئی بھی کسی کا بھی کوئی کام ہو نہیں نہیں اس کا بھی سونا بڑا ضروری ہے پتہ ہے صحت اس کی اچھی رہتی ہے ساتھ ساتھ انسان کی بھی اچھی رہتی ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہونا چاہیے اچھا ہم بات کر رہے تھے آج اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے حوالے سے ہم اگر چھوٹی سی ایک چھوٹی سی ریسرچ تھی جو میں نے پڑھی کی اور بلکہ ان کی پروپر پھر میں نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلور بھی کیا تو میں نے ایک چیز دیکھا کہ یہ اگر کائنات میں سے ہنی بیز جن کو ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں اگر یہ نہ ہونا تو میرے خیال میں کہ انسانی وجود وہ بھی شاید نہ ہو پھر وہ اس وجہ سے کہ ان کا ہماری خوراک کے ساتھ ہم تو اس کو صرف شہد کے حوالے سے جانتے ہیں ہماری خوراک کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے بڑا رول ہے ان کا اچھا ہو تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں ڈیٹیل میں ایسا ہے کہ ان کے جو اگر ہم دیکھیں چھتہ ان کا جو ہوتا ہے یا ان کے دو تین قسم کی یہ مکھیاں ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں جنگلی ایک ہوتی ہے پہاڑی اور ایک ہوتی ہے اس کو آسٹریلین بریڈ کہا جاتا ہے جن کی فارمنگ کی جاتی ہے یہ فارمنگ کے حوالے سے ہے ان میں مادہ مکھیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کے اندر ان کے میدہ دو میدے ہوتے ہیں ایک مکھی کے اندر دو میدہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں تو وہ جاتی ہے مختلف پھولوں کا رس لینے کے لیے جس کو نیکٹر کہتے ہیں اور اس رس میں سے بہت سارے پھول ہوتے ہیں ان میں سے وہ جگہ جگہ جا 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 پھر اپنے پیٹ میں رکھ کے پھر جب وہ آتی ہے اپنے چھتے پہ تو چھتے پہ جو میل مکھیاں ہوتی ہیں وہ پہرے میں پڑے چیکنگ سٹاف ہوتا ہے انہوں نے چیک کیا کرنا ہوتا ہے انہوں نے پہلے تھوڑا سو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو رس لے کے آئی ہیں یہ کیا اچھے پھول کا لے کے آئی ہیں یا غلط پھول کا لے کے آئی ہیں اچھا اگر تو انہوں نے غلط کسی پھول پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ رس پی کے آ گئی ہیں اور یہاں پہ وہ رس اپنا سٹور کرنے کے لیے شہد کے لیے لے کے آئی ہیں تو یہ انہوں نے ایک کرائم کیا اچھا تو پھر اس کرائم کا ان کو سزا ملتی ہے سزا کیا ملتی ہے کہ ان کے پر کاٹ دیا جاتے ہیں جب پر کاٹ دیا جاتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے اچھا یہ ان کی سزا ہوتی ہے اور پھر جب وہ صحیح رس لے کے آتی ہے تو وہ ان کو باقاعدہ چھتوں میں اپنی جگہ پہ ڈالا جاتا ہے اس رس کو اور یہ پھر مو سے ہی اس کو واپس اسی جگہ پہ شل میں اندر ڈال دیں شل یا وہ چھتا کیا کہتے ہیں اس کو اس میں جو گھر بنا ہوتا ہے جی جی اچھا پھر کیونکہ اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو جو مل ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اپنے پروں کے ساتھ ہوا دیتے اس میں سے پانی جو ہے وہ کم ہو جائے کم ہو جائے ٹھیک ہے اچھا یہ ہوتا ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی کہ ان کا جو دن کا آغاز ہے وہ سورج کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اچھا سورج نکلے گا تو یہ اپنے کام پہ جائیں گے باہر جائیں گے اپنے جگہ جگہ سے جا کے رس جو ہے وہ اچھا ان کے جو سر کے اوپر دو ایک اکثر آپ نے دیکھنے ہوگے انٹینہ جو ہوتے ہیں وہ ان کو الارم کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے ایک ریڈیوس میں جانے آپ نے ایک دائرے کے اندر رہنے جس کا جو تین کلومیٹر کے اندر اندر آپ کو بتائے گا حدود کا ایک تائیون ہوتا ہے کہ میں کس گھر سے آئی ہوں اور میں نے اگر تین کلومیٹر سے باہر چلی گی تو پھر اس کا سگنل نہیں ملے گا اور وہ پھر گم ہو جائے گی تو وہ واپس نہیں آسکے گی اس وجہ سے وہ سگنل جو دو ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے جگہ پہ جانا ہے جو ایک ہوتا ہے یہ جہازوں والا ہی سسٹم ہو گئے ہیں جب آپ سے بات کر رہا تھا کہ انسانوں کے حوالے سے بات کی جائے انسانی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ جب یہ ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف جاتے ہیں تو ان کے اوپر پولن گرینز لگ جاتے ہیں پولن گرینز کی اردو شاید یہ ہے مجھے نہیں آتی اردو کی کیا ہے لیکن اکثر آپ پھول دیکھتے ہیں پھول کے اندر ایک تھوڑا سا پاوڈر کا ہی کی کچھ ہوتا ہے پاوڈر کا اس کو پولن گرینز کہتے ہیں وہ جب ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف جب جاتے ہیں تو ان کی آپس میں کروسنگ ہوتی ہے اور تب ان پھولوں سے فروٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ پولیلیشن کا عمل نہ ہو تو وہ پھر فروٹ نہیں بنتا جب فروٹ نہیں بنے گا تو ساتھ ایسا کیشے کھاؤں صحیح ٹھیک ہے تو ہر چیز کے حوالے سے ہے تو بڑا ایک پھر انہوں نے جو شہد بنائی ہوتی ہے تو شہد یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے بناتے ہیں شہد بنانے کا ان کے حوالے سے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شہد کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے کہ کبھی بارشیں آ جائیں سٹور کر رہے ہوتی ہیں اور سورج نہ نکلیں تو ہم بھوک سے نہ مریں تو ہمارے لیے یہ ہو اب ان کی جو ملکہ ہوتی ہے ایک ہر چھتے کے اندر ایک بہترین سا گھر بنا ہوتا ہے اچھا اس ملکہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملکہ نے جو ان کو کھانا پروائیٹ کیا جاتا ہے وہ باہر اردتی بردتی نہیں ہیں وہ چھتے کے اندر ہی رہتی ہیں اور ان کو جو انہوں نے کھانے کے لیے چیز پروائیٹ کرنی ہوتی ہے وہ سب سے سپریم قوالیٹی کی شہد جو ہوتی ہے ان کے لیے ہوتی ہے اچھا اور اس کو اس سپریم قوالیٹی کی جو شہد ہوتی اس کو کہتے ہیں رائل جیلی اچھا ٹھیک ہے تو وہ ہر چھتے میں جب بھی شہد لوگ نکالتے ہیں تو ہر چھتے میں شاید چھوٹے سے کوئی دو تین گرامز یا چار گرامز کی رائل جیلی ہے جو وہ نکلتی ہے جو بہت کاؤسپلی ہوتی ہے بہت مہنگی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ایسی چیز ہے شہد جو کبھی ایکسپائر نہیں ہوتی دیکھیں ایک انسان جس طرح اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس کے بھی زندگی کا ایک نظام ہے تو اگر ہم جس طرح آپ نے ریسرچ کی آپ نے اس کو کھوجا آپ کو پتا چلا کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سسٹم سے ہمارے نظام سے بھی تیجھتی ہیں لیکن اگر ہم ان جانداروں کی بات کریں ان بغس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے وہ چیزیں اپنی زندگی میں کم نظر آ رہی ہیں ہمارے نظام میں وہ چیزیں کم ہیں لیکن بحثیت ایک مخلوق کے جو حشرات ہیں وہ کتنا اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو یہی چیزیں بس تھا میرے مائنڈ میں میں نے کہا کہ اپنے ناظرین سے بھی شیئر کروں بہت مضائع ہے ہر جاندار کا دیکھیں ایک سسٹم رکھا گیا ہے اور اسے وہ فالو کرتے ہیں ان کے بھی قوائد زوابت ہیں بلکل ایسا ہی لیکن بحثیت انسان ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم اپنے نظام سے ہٹ جاتے ہیں ہم اپنا قانون توڑ دیتے ہیں ہم اتنے ذابطوں کی پابندی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے نظام میں ہمارے ماحول میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو خیر جی یہ تو تھوڑی بہت جو سٹوری تھی میں نے تو بہت انجوائے کیا اور یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا پتہ چلا ہوگا کچھ لوگوں کے ان چیزوں کے پیچھے بھی کتنی اہم باتیں ہیں جن سے ہم بہت کچھ سکتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالی کی قدرت ہے اب یہ سسٹم ان کے برین میں اللہ تعالی کی طرف سے فیڈ ہو چکا ہے کس نے سکھایا ان کو اللہ تعالی نے یہ چیزیں ہیں صلاحیت دی ہوئی ہے تو خیر گبشب بھی جاری رہے گی اور نیکسٹ ہم اپنے ناظرین کو پروگرام بھی دکھائیں گے ضرور دکھائیں گے اور یہ جو نیکسٹ پروگرام ہے یہ ہے جی چناران درنگ بلکل چنار رنگ چنار رنگ چناران درنگ چنار رنگ بلکل جی اور یہ کشمیر کے حوالے سے پروگرام تھا سپیشل پروگرام تھا اس میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے تھا ملے گا اور مزے مزے کی گبشب بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس میں جو گیسٹ ہیں کافی ٹیلنٹیڈ گیسٹ ہیں اس میں تو چل کے دیکھیں پروگرام کی جھلکیاں اور پھر واپس آئیں گے مزید بھی جو مدصر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو میوزک بھی میں ان سے سنتی ہوتی ہوں تو یہی نا آپ گانا تیار کر لیں تو ہم واپس آئیں گے تو گانا بھی سنیں گے ضرور 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 اسلام علیکم میں ہوں تیمور ممتاز تسان سارے ہوں کو بہت بہت عید مبارک ناظرین میں سفینہ شاہ میری طرف امیت تسان سارے کی بہت عید مبارک ناظرین تسان سارے ہوں کو اید دا تیسرا روز مبارک اور دسنا تسان دیکھ رہے ہو کہ کٹو ٹی وی اید خوصی نشیات جاری رکھے ہوئے اور آج جاسی آزاد کشمید خوبصورت شہر میرپور وچ موجود ہیں کٹو ٹی وی میرپور سینٹر وچ اور آج دے پرگام وچی گلہ اید دے والے نال اور پرگام وچی تسان کو لوگو تسان کہ تسانی عید کیسے گزری ہو نال نال اس نال جڑی میں مان شخصیات موجود ہیں انہوں نے آلیو گالی ہو سی اس تو پہلے ہاں میں تسان سفینہ کو لو کہ سفینہ تسانی ہیں دوسو کہ تسانی عید دے دو روز کیسے گزرے جی تحمود بڑا مزہ آیا انجوائے کیتا لیکن مصروف دن گزرے زیارہ میں خاتونہ رشتہ دار فیملی دوست ہے باب آنے رہے ہیں کوکنگ شکنگ سارا بہت مصروف رہی ہیں لیکن میں سوئی دستا کہ میں سمجھ نہیں ہے کہ صحیح مانیچ میری اید آج جائے جڑی میں سارے ناظرین نال ملکے مناسا ایدنی خوشی میرے وزتے آج شروع ہوئی ہے بلکل تو سم بڑی اچھی گل گیتی ناظرین نال اید اپنا ہی مزایا تے دوستو دو روز سمکے کھانے شانے بڑھائے اور میمان آئے اور میمانا تو اسے دشاں ہی پسند کتی ہیں کہ باس تھوڑا نراد ہوئے جی تایمور ککنگ میری اہرین سارے کے بڑی اچھی ہے اور بنائے اچھے چھے کھانے بنائیں بریانی کی سمیہ سارا کچھ بڑھائیں بلکہ سمیہ جانئے ہیں اید نال اٹے چھے ایک خاص دش ہے میں سوئی دستا کہ سارا سال سمیہ پکانے ہیں میں لگنا کہ اید والے دنوں نے زائی کئی مختلف ہونا کوئی شاک نہیں بہرحال کھانے پکائیں کھائیں سارے کی کھلائیں اور ماشاء اللہ اچھا کائم گزر رہے ہیں اور آج نادین تمہیں لگنا کہ زیادہ اچھا گزر سی جانسا سارے ناظرین نال گزر سا بہت سوڑنی جو سنگال گیتی اور اید دے موقع تا ایک چیز اکثر ایک چیز فیملی فیل کر دیا کہ کوئی لوگ آسان دے نراز ہونے نے اور ایک ارگزیسٹرم آسان دے کارنی آنے ان دے کمی محسوس کر دیا ایسے بہت سارے لوگ اگر دکھنے والے فیملی ویچ کسی نال نرازن ہیں عزیزو کارب نال نرازن تا گزارش کر ساں کے آئی دن بڑا دن ہے نرازی ختم کرنی ہے دل بڑا کرنا ہے کہ ارگزی فورن پہنچڑنا ہے اپنے عزیزو کارب دے کار گلے ملنا ہے خوشی جڑی ہے اسے مزہ دوبالا ہو جا سی تصویرہ اسوالیں تسویر کرتے ہیں تیمور بڑی سونی گل کیتی ہے اید تو بہتر موقع کوئی نہیں ہے تو ساپنے یہ رنجی شاہ پلا چھوڑو اور آسان طریقہ ہے کہ اگر کول نہیں جا سکلی ہو ایسے بیس کرو کارل کر چھوڑو اور بڑا مزہ ہاں تیمور جے سینیا رہاں ڈنگا لے کے کار پہنچ جاؤں کیا بات سویرین بہت زکر کر رہے ہیں موہ لگ دا کہ پرگرام تو بات اسی ضرور رسل کو بھی دعوت دے سو بہت زیادہ کارل کر رہے ہیں نظرین آنیا جی اپنے ممانندار جیڑے اسی پرگرام دے جان ہیں اسا فخر ہیں ٹیلنٹ ہے بہت بڑا کشمیر دے اندر مجود اور نہ صرف ٹیلنٹ بلکہ تجربہ کار لوگ ہی اسی اپنے پرگرام دے مدود کر دیا اساں دے پرگرام بے اج اید دے موقع تا ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہا تھوڑ چھوڑی سال اپڑی زندگی دے درامے کو دیتے لکھنے کو ڈراما رائٹنگ بہت اچھی آرٹسٹ ہیں بہت اچھی آواز ہیں اچھے گلوکار بھی ہیں اسلام علیکم بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت تو ہم بہت بہت عید مبارک ہوئے میں کہنا کہ کیٹو تی وی آلیا پورے مددل سٹاف میری طرف بہت بہت عید مبارک اور میں بڑا دعوت انتو آنڈی دین سے اتبت سے مشکور ہوں بہت شکریہ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک کیٹو تی وی دن دوگنی رات چگنی ترکی دے اور اسی طرح کیا پروگرام کردہ رو ہے جیوین کرو کہ میں بڑی خوشی ہوندی ہے بہت کٹو تی وی دا کوئی پروگرام میں دیکھ دا ماہیا یا جاتو سی میں بلاندے ہو تو میں آنڈا ماہا میری محشہ وقت دن دو دعا نکل دی کہ اللہ پاک اس کیٹو تی وی دن دوگنی رات چگنی ترکی دے بہت شکریہ ناظرین انہال موجود ہیں ان کی انتہائی باہمت خاتون ہیں سماجی کارکون ہیں سیت تعلیم ہیں شو بھی چینا بڑا کام کیتا ہے اور سب تو مزے نگل ناظرین نے یہا ہے کہ والی والی پلیئر ہیں اور انٹر کالیج کمپیٹیشنی چینا ماشاءاللہ دو دفا گورڈ میڈل جیتیا ہے بڑی خوشکسمتی ہے سانی کہ آج انہال موجود ہیں محترما رزوانا صاحبہ رزوانا صاحبہ رزوانا صاحبہ اس شو بھی چاہاں آستے سانا شکریہ دا کر سا اور سانی ترفو بہت بہت عید مبارک بے کل جی رزوانا صاحبہ علی اس نے گفتگو کرسا کو سندانا ہے ایک اور ایسی آواز کو ایسی شخصیت کو ترس اپنے ناظرین�zi کراسا کے جن دی آواز نال بہت خوبصورت آواز چار سال تو گائکی کر رہے ہیں اپنی آواز نہ صرف کشمیر دے اندر انہوں نے سنن بلکہ پاکستان دے بڑے شہر ہیں چونہوں نے سنن پروفارم کیتا اور لوگاں بہت پسند کیتا بوجود ہے اسنال انیف ساگر اسلام علیکم اید مبارک جی والیکم اسلام خیر مبارک میری طرفوں تو انہوں اید مبارک اور پورے کیٹو ٹی وی دے ایم لے نو اید مبارک پاکستان دے بڑے دta دے کھر لنے انہوں نے اید مبارک کہ کشمیر دے بڑے چیز نہیں د cťی سنرہ اید مبارک اور پردیس دے بڑے جی затیلے بڑے دنے لےwall سنوان رہے ہیں انہوں نے اید مبارک summary ہی absolutely ضرورت کے وقت son اب بہت بہت شکریہ اور نوید هذه نیس picے amounts شروع کردیا اسر یہاں اور شیر صاحب دار جیدے ماشا اللہ mín Defend même اور اسی سیم فیلڈ نال وابستہ بھی ہیں اندھتے اجربات تھی روشنی میں چاہتے ہیں کافی چیزیں سکھ ساں بھی نال نال پہلے 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 کہ اید دو روز کس طرح گزارے اید ہی دیرنے دا ٹائم ہے اید ہی دیتی بچے کو بچے اید ہی دیتے ہیں خوشی محسوس کیتی ہے ایسا اید دو دن بہت اچھے گزرن بہت اچھے گزرن دن تے سارے اللہ تعالیٰ دہی نے لیکن ایک خصوصی دن ہوندہ ہے کہ انسان روزے رکھتا ہے نمازہ پڑھتا ہے ترابیہ پڑھتا ہے میں سمنا کہ اصل اید انہی لوکہ دی ہوندی ہے جیسے کہ ترابیہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میں سمنا کہ میرے تو بڑا فضل کیتا ہے میں نے ساریاں تو مطلب گزر کے آئے ہیں سمنا کہ میں نے بڑا مزا ہے ایک وقت جانے میں چھوٹا ہوں جاؤ ساں 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 کہه جانے میں کوئی آنا سے اید ملنے واسے میں سوچنا ساں کہا بند ہوسی را میں اید دے سی بلکل لیساں ساں مطلب بائش ہونڈی سی انہوں کا وقت تو آگیا کہ انہوں کا اید ملنے واسے تو پہلے جانے کسی پیسے راکھ کے جولنے ہے کہ یہ را اس کی اید دینے ہی اسی اپنی بچیوں کے بھی دینے ہیں اید پڑھ کے جساں مسجد آنے ہیں آپ نے ہی نسل درستا میلنے ساپسے باشے ہیں رفعا اس کے مجھے اس پر، اس میں بوجودہ چیزوں کے لیے اس طرح سا پر این میں تو پنای ایک دیا میں کرنے کے لیے وہ چیزے زیادہ پانچ روپے بہتیں بچیزز کریں ابھی چیزوں کو پانچ دس روپے کریں تو این سو میں فکر جانتے ہیں ہموڈ ساپ میں ایک درستہ بھی ایک درستہ کھٹا ہے وہ فکر بڑی برکت سی یقین کرو انہوں نے پیسے دی ریل پھیلے نا انہوں نے ایک بچہ سو روز آلا چھوڑتا ہے یقین کرو کہ اس وقت نو روپے ہے قدر اس پلے اس پیسے نہیں سی انہوں نے پیسے نہیں تھی قدر کوئی نہیں انہوں نے اس طرح محبتہ پیار بھی کوئی نہیں یقین کرو پہلے ہیتا ہونی ہے سن پینا پیوانے کھانے پینے ساں ملک کے کھانے پینے ساں بڑا مزہ آنا سی جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ سیویاں تھا ذکر کہ اسی بارہ مہینے کھانے رہنے لیکن انہوں نے سیویاں تھا کچھ اور مزہ آنا انہوں نے سیویاں تھا روزیں برکت ہے جا بات ہے بہت خوبصورت ہے اس روزیں برکت نہ لے سیویاں جڑی ہیں نا مزہ دار گانہ جڑا سی سلاسان جی آپ نے ہی پینا پراؤں ڈیڈکیٹ کر دیا عید دی خوشی ہیں جس طرح مزہ آیا مدصر تھوڑے سے مصروف ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے کام کاج میں جو موبائل کا استعمال ہے وہ بھی کہیں جگہ پر بہت ضروری ہو جاتا ہے تو خیرے کوئی بات نہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بات میں ہوں نا بلکل آپ ہے نا میں سن رہا تھا میں نے کہا شاید تھوڑا سی بچت ہو جائے نہیں نہیں کوئی بات نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اپنے ناظرین کو دکھا کہ یہ پروگرام میں ٹیکس کر رہا تھا نہیں نہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کی ظاہرے زمداریاں ہوتی ہیں میں نے کہا کہیں کہیں بہت ضروری ہو جاتا ہے آپ مطلب کافی کوشش بھی کر لیں لیکن کچھ چیزوں کو آپ اگر وہ نہیں کریں گے ریپلائے نہیں ہوگا ان چیزوں کا تو وہ تھوڑا سا بندے کے معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں بندہ بھی لگتا ہے نا بھی لگتا ہے تو جی سبح سبح کا ٹائم ہے اور ہم نے تو چائے پی لی ہے آپ کی چائے ناشتہ چل رہا ہوگا کیونکہ سنڈے ہیں سنڈے دن ہوتا ہے ریلیکس کرنے کا سب اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہوتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں سنڈے کو سوستی کا دن نام بلکل بنائیں ایک چیز تھا ہے کہ ہم جب بھی سنڈے ہوتا تھا جب بھی چھوٹی کا دن ہوتا تھا تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ آج ہم نے سکول ٹائم کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے لیٹ اٹھنا ہے دس بجے اٹھنا ہے اور وہ سنڈے کا دن ہوتا تھا کہ ہم نے ہماری آنکھیں ٹائم سے پہلے کھلی ہوتے تھے تو اکثر یہ چیزیں ہو جاتی تھیں لیکن اب تو نورملی جو لوگوں کی روٹین بن چکی ہے سکول گوئنگ جو بچے ہیں ان کی تو میں نہیں کہوں گا لیکن جو باقی حضرات ہیں وہ آرام سے اٹھتے ہیں رات کو آرام سے سوتے ہیں بلکل نہیں میں یہی کہنا چاہی تھی میں تھوڑا چاپڑی ہن کو بات کر سا کہ جو اتوار دا دن ہونڈا ہے چھٹی ہونڈی ہے جی سارے ہیں اور سارے اپنی اپنی مرضی نال اٹھتے ہیں اس طرح تسی تے آرام کر کے لیکن جڑی کار دی خواتین ہیں جنا تے ذمہ داری ہونڈی ہے کہ تسا ناشتہ بڑا کے دون اچھے جی اتوار والا دن اسی تے سارے ہنڈی اپنی اپنی فرمائش بھی ہونڈی ہے پھر جڑے ویلے اٹھتے ہیں اسی ویلے جی انہوں نے پسندیدہ چیز جڑی تیار کر کے دس درخان تے بھی رکھنی ہونڈی ہے آخر چندہ ہے کہ سارے ہنڈی چھٹی ہونڈی ہے لیکن خواتین ہنڈی نہیں ہونڈی دوارہ خواتین کا بہت ایک گھر کی فیملی کو چلانے میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آپ سرائیکی میں بات کریں گے تو زنانیہ تا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بہت اہم رول ہوتا ہے سارے ہوتا ہے میکس کرتے ہیں شامل کرنے میں نے اچھا خواتین جی رہی ہیں وہ گھرہ دے بیچے اکثر اگر کام کرنے لیاں نہ ہوئے گھر بسند ہے آپ ہے کہ یہ گھر دا کوئی والی وارس کوئی نہیں ہے سارے علاقہ دے بیچے کہ جی رشتہ دیکھنے ویلے وہ آدھن اچھا لڑکی تو بعد میں دیکھیں گے لڑکی تو بعد میں دیکھیں گے پہلے اندھی ماں نہ لیکھڑ مل دیں کہ اندھی اممہ کی میں ہے اممہ کی میں ہے بلکو ازی یعنی امی کے جیہیں امی کے جیہیں ہیں امی کس طرح ہے ان کی نا کہ کیا گھر میں انہوں نے گھر کو سنبھالنا آتا ہے کیا وہ گیسپ کو کس طرح ریسیو کریں الامر بولن دیکھی میں ہن ساری چیزیں بیٹی بات میں دیکھتے ہیں پہلے ان کی ماں سے ملتے ہیں کہ پہلے یہ کیسے ہیں بلکو اچھا ہے ہونا چاہیے کیونکہ پرویش میں کسی بھی فیملی میں کسی بھی گھر میں پرویش کے حوالے سے جو والدہ کے کردار ہوتا ہے جو ماں کا کردار ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بلکو یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی کیونکہ بیٹیاں ویسے بھی ماں کے بہت نزدیک ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں ماں کے پرچھائی ہوتی ہیں یعنی ان کا سایہ ہوتی ہیں تو جیسی ماں ہوں گی ویسی ہی بیٹی کی اگر تربیت ہوئی ہے تو وہ ویسا ہی ان کو نظر آئے گا وہ چیز ایک بڑی زبردست کہاوت ہے نا سرائکی کی اب اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی سل سونے کی اینٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس پر اتنی مہنگی اس کی پرائز کے حوالے سے آنا تب جا کے ایک بچہ جو ہے نا ہوا کا بچہ ایک انسان بال بچہ تب وہ جا کے پلتا ہے اچھا ایسے نہیں کہ پل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سونے دیس ہل گلے تے ہوا دا بال پلے بال یعنی بچہ بچہ پلے اس میں یہ چیز ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ان کے اوپر وہ نہیں کرتے ٹائم نہیں دیتے ٹھیک ہے ان کے اوپر کیونکہ اکثر ہم اگر دیکھیں نا اگر بچوں کو بہت زیادہ پیمپر کیا جائیں کہ جی نہیں نہیں میں دا بچہ کچھ کچھ نہیں کرلو ٹھٹھ لگویسی نہیں 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 گرمی گرمی لگویسی ایسی لاؤ دو دو ایسی کٹھے لاؤ دو اتنا اگر آپ نے بچوں کو ایسے بنانے تو وہ میرے خیال میں پھر برائلر جس طرح مرگیاں ہوتی ہیں ویسے بن جاتے ہیں نہ ٹھنڈ برداشت کر سکیں گے نہ گرمی برداشت کر سکیں گے اور نہ ہی وہ زمانے کے ساتھ جو آپ نے پیار کیا بچوں کی طرح آپ میں بھی ایک امنی نظر ہے جیسے مائیں اپنے بچوں کو نہیں واقعی ایسے ہی بلکل لاد بیار سے رکھتی ہیں یہ میں گھولی بن جاتے ہیں اچھا جو بچوں کو آپ کے ہاں لاد بیار میں کیسے بچوں کو وہ ہینڈل کیا جاتے ہیں ان کو کیا الفاظ کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ جب بچوں پر پیار آرہا ہوتا ہے نمیر جنر، ہونکہ ہوتا ہے جب بچوں پر پیار رہتا ہے نا تو پھر وہ اسی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ماں کا پیار ہوتا ہے ظاہرے وہ الفاظ میں چاہے لگتا ہے اس طرح ان کو بے جڑے ماما اپنے بچیاں لڑ کر دیا انتے آئے میرا بچہ آئے میرا پتر کنتنا سونے ہیں میرا چند اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے پیار کا ان کا اظہار کا وہ ہے تو خیر یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا یہ میں اپنے ناظرین سے کرنا چاہوں گا کہ جن ہمارے ناظرین کے پیارنٹز زندہ ہیں چاہے بچے ہیں یا بڑے لوگ بڑے ہیں ایج میں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں کیونکہ دنیا میں یہ واحد وہ ہستیاں ہیں جو میں کہتا ہوں کہ بغیر کسی لالچ کے آپ کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں بلکل ان کہتے ہیں نا کہ یہ جو دو رشتے ہیں ماں اور باپ کا ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے بلکل کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ بلکل خالص ہوتے ہیں اور یہ آپ کو بہت پیار دیتے ہیں اگر آپ بغیر کسی لالچ کے واحد یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی آگے جائیں باقی آپ کسی بھی رشتے میں جائیں آپ کے کزن ہیں آپ کے باقی ریلیٹیوز ہیں ایون کے بھائی بھائی میں بھی بازوں کا دیئے کمپیٹیشن آ جاتا ہے بلکہ اکثر دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے وہ نہیں بہت آگے جا رہا ہے مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے آپس میں وہ لگ جاتے ہیں بلکل اچھا ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن پیارٹس کیوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری ذات سے بھی اوپر ہمارے status سے بھی اوپر جائیں بلکل ان کی دعا ہوتی ہے ہر والدین کی دعا ہوتی ہے ہر والدین کی ہوتی ہے بلکل اور پھر بچے کیا کہتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے ہے کیونکہ یہ ایسا ٹوپک ہے جس پہ ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں لیکن ٹائم ہو گئے یہاں پہ ناظرین کو شو دکھانے کا تو ابھی ہم کون سا شو دکھا رہے ہیں بھلا یہ آپ بتائیں گی ہم کے پی کے جا رہے ہیں ہاں جی کے پی کے جائیں گے ہم بائک پہ جائیں گے بائی روڈ جائیں گے وہاں پہ ہیں مینہ شمس ٹھیک ہے اسمان عمین صاحب ہیں اور زکی صاحب ہیں اور کافی کچھ ہلا گھلا ہے تو سارا کچھ ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم جب جلکیاں دکھائیں آپ کو تاکہ آپ کو مزید دیکھنے میں تو چل کے پہلے دیکھیں پرگرام کی جلکیاں واقاس اور رضیہ 6 میں بھی 6 تو ہو گیا ہو گی اور رہنے پر ہو گیا 8 8 8 صحیدہ والا رول نہ مل جائے واہ مزید آہ آہ کچھ خاص نہیں ہے اللہ آہ 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 دیکھو آہ لیکن ہ鏡profit آرہ آہ العمین ایسا میں وہ نہیں ہے اس قررت کیوں؟ اس نے اردو خارجiga بیتا ہے اس کا اردو 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 سپس کلمٹ 77, 76, 75, 74, 72, 73, 73, 74, 73, 74 74 crook وقاس اکر 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 اپنی ایسی اکر اکر اوکر اگر اکر انا اکر اکر اگر اکر انا اگر اگر اپنی مجھے اپنے چھوڑیے فضول ہی اپنی زین کرتی ہوں ناچا چھوڑ جی مجھے اپنے چھوڑی اس بات پجوار ہی مجھے پدر اس کا دانس آئے گا لگاو گانا جانا ہوتا ہے کہ واکاس کی شکل دکھائی مجھے پدر اس کا دانس آئے گا گانا لگاو گانا مجھے اکیامینہ نے اپنے آپ کو اپنے تکمات Pankhamے میں Marvin نے اس کا دانس آئے گا وہ بیٹا زندگی اس کی شکل کررکٹر اس کا مجھے کاریٹر بیٹل زندگی بیٹل زندگی بیٹل زندگی بیٹل زندگی بیٹل زندگی بیٹل زندگی سب بیٹل زندگی اللہ کا شکر ہے جو مل جائے کبھی تکبر نہیں کیا مجھے گا 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 اچھے گا نمبر جانب مجھے گا موسیقی ایری شرکو گو ایری روز در دنا موسیقی ایری باشی ایری نیمی سرکنه ایری 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 اس قرآنو شروع وزارہ ممنون مخاطر کے نحنی ممنون مجیبہ ممنون مجیبہ کرنے دیکھو اس طرح کے مجیب اور اس کے عادت سے علی اور اس کے ایک حصور لے اس کے چونہ چھوٹا کہ وہ اپنے طرح کے چھوٹا ہے اس کے أبنے والند اس کے ارلی نسل مجیب کی طرح دو چلس بیٹھے ہوں بعد اس قلق کی طرح پیٹھے ہوں میں طرح ہوں اس نے اس کی طرح اب جاتا میرےyor کیا. میں نے چھ впrifem کیا گیا. بیٹے پیسے میرے باپ دے گا束 scheduling ہے. اب ہم اپنا نہ کرئی. میرے بیٹے پیسی کیلئے. کریم خور پر کرو�ن اٹھا گیس ہisticی اینکرپ Whoa ڈیڑی براہ کر harmony مقامر دے تو ابھی بھی اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو یار ایک ہم چنگیاں نہیں ہوں دے زندگی جو ہے وہ دن جو ہے وہ سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ جاگنے کے لیے جاگو جاگو صبح ہوئی آگے کیا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چلی جاگو جاگو صبح ہوئی سورج کا دروازہ کھلا تھنڈی تھنڈی چلی ہوا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی بس ان تجلی نویں جاگے تو یار ایک ہم چلی جاگ گیا یہ گاہ ہے نا اس دور میں چلے گیا بلکہ بہت مزا ہے اگر ایک بڑا زبردست آئیڈیا ہے کہ اگر ہم یہ تو ہم لوگوں نے بچپن میں سنے لیکن شاید ہم ابھی کے جو بچے ہیں انہوں نے یہ نہیں سنا ہوا نہیں سنا اس کو ری ڈو ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہو جانا چاہیے اور اس کو دیکھیں کافی ساری ایسی چیزیں اس میں کافی سارے میسیجز ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی پوئنٹس ہوتی ہیں ان کو آپ کمپوزیشن میں اگر وہ کریں ڈھالیں تو پھر آپ کتنا اچھا ہو یار اس میں ایک شیر ہے بڑوں نے کیا یہ خوب کہا صبح صویرے جو بھی اٹھا دن بھر وہ ہستا ہی رہا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی کتنے خوبصورت اس میں جتنی بھی لائنز ہیں بڑی خوبصورت میسیجز ہیں بلکل تو مزا آگیا بلکل جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلدی اٹھا کریں اور پورا دن دیکھیں آپ کو پتے چلے کہ پورا دن کتنا بڑا دن ہے لیکن سردیاں تا تنکا جن دنوں دے لیکن صبح اگر جلدی جاگیں گے تو دن کا احساس ہوگا اگر اتنے چھوٹے دن میں بھی آپ دن کو بارہ مجھے اٹھیں گے تو پیچھے کتنے گھنٹ رہ کے رات ہونے میں ایک چیز ہوتی تھی بڑے زبرداستہ ہمارے علاقوں میں کہ کسی نے کام کرنا ہوتا کسی نے کام بچوں نے کام فرمائش کر دی ایک زمانے میں تو ان کو بڑے کہتے تھے چھا بچڑا ایمی ہے یعنی دن جب بڑے ہو جائیں گے تو تب یہ کام کریں گے تب یہ کام کریں گے فر ایک زمپل ہم نے باہر چاہنا ہے گھومنے پرنے کے لئے جانے ہے تو پھر ان کو لالاش دیا جاتا تھا ہے پوتر یہ تھوڑے دن کو دہاڑا کہتے ہیں دہاڑے تھوڑے دن کو دہاڑا کہتے ہیں دہاڑے تھوڑے دن کو دہاڑا کہتے ہیں چاہ پانچ گھنٹے تو اس کے بعد تو پھر اندیرہ شروع جاتا ہے پھر رات جو ہے شروع جاتا ہے پھر کہتے ہیں میری ٹنگوں میں درد ہوتا ہے ہمارے بازوں میں درد ہوتا ہے بھائی وائٹیمن ڈی آپ لیتے نہیں ہو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ٹکے جو ہے نا وائٹیمن ڈی کے وائٹیمن کی ٹکے پی ہے ٹکے پی ہے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کو دن کو اگر دھوب سیکھنا ہے آج سردیوں کی دھوب ظاہر ہے آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو انجو کرو درجن اکمالٹے کی نیا کرو تے نال کے نو لون تے چھتے تے بھائے کے نال توبلو تے نال مالٹے کھاؤ تے اے بڑا اچھا وائٹیمن ڈی وائٹیمن سی اے دوسا انہا چیزوں تو مل جو سیکتا آسان ذریع ہے تے خیر اصلاح جلنے جا ٹائم ہو گئے ٹائم ساڈا ویلا ہون آگیا ہمارا بلکل دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اجازت لیں کیونکہ ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں اور محسوس ہو رہے ہیں بلکہ کوئی بنا کے نہیں ہمارے جو فلبدی ہمارے ہوتی ہیں دل کی بات ہم آپ سے کرتے ہیں دل کی بات کہتے ہیں کہ بات اگر دل سے نکلے تو اثر کرتی ہے بلکل جی امید کرتے ہیں کہ آپ کچھ باتیں جو ہم نے اچھی کی ہوں آپ کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی ہیں تو آپ پہ اثر کریں اللہ کرے کہ آپ کا آج کا سنڈے اور پورا ہفتہ بہت اچھا گزرے بہت ساری دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگلے سنڈے کو انشاءاللہ اور تب تک اپنا